ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا نو نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اس کی قوم کے بڑوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم ایک کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو نو نے کہا کہ اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں سارے عالم کے پرورتگار کا تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کیا تم کو اس پر تاجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے پس انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر ہم نے نو کو بچا لیا اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے اور ہم نے ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا بے شک وہ لوگ اندھے تھے اور آت کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوتھ کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں سو کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے بڑے جو انکار کر رہے تھے بولے ہم تو تم کو بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم کو گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو ہوتھ نے کہا کہ اے میری قوم مجھے کچھ بے عقلی نہیں بلکہ میں خداوند عالم کا رسول ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں کیا تم کو اس پر تاجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے رب کی نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جبکہ اس نے قوم نو کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور ٹیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ بھی زیادہ دیا پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلح پاؤ ہوت کی قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ داتا کرتے آئے ہیں پس تم جس عذاب کی دھمکی ہم کو دیتے ہو اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو ہوت نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کی خدا نے کوئی سنت نہیں اتاری پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری نشانیوں کو چھٹلاتے تھے اور مانتے نہ تھے اور سموت کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلا ہوا نشان آ گیا ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے پس اس کو چھوڑ دو کہ وہ کھائے اللہ کی زمین میں اور اس کو کوئی گزند نہ پہنچانا ورنہ تم کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا اور یاد کرو جبکہ خدا نے آت کے بعد تم کو ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھیرو ان کی قوم کے بڑے جنہوں نے کھومن کیا وہ ان مومنین سے بولے جو نادواں گنے چاہتے تھے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو جو وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اس چیز کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو پھر انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے پھر گئے اور انہوں نے کہا اے صالح اگر تم پیغمبر ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جسے تم ہم کو ڈراتے تھے پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں آندھے موں پڑے رہ گئے اور صالح یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی مگر تم خیرخواہوں کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی بےہیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہیں اپنی پستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک باس بنتے ہیں پھر ہم نے بچا لیا لوت کو اور اس کے گھر والوں کو اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے بنی اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل پہنچ چکی ہے پس ناب اور تول پوری کرو اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں اور فساد نہ ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور راستوں پر مت پیٹھو کہ ڈراؤ اور اللہ کی راستے ان لوگوں کو روکو جو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اس راہ میں کجی تلاش کرو اور یاد کرو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے پھر تم کو بڑھا دیا اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا ہے جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قوم کے بڑے جو متقابر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے ترمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کروگے تو تم برباد ہو جاؤگے پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا پس وہ اپنے گھر میں آندھے مو پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے اس وقت شعیب ان سے مو موڑ کر چلا اور کہا اے میری قوم میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیرخواہی کر چکا اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کی باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گرگڑائیں پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے عامال کے بدلے پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں پس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس طرح اللہ منکرین کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں اہد کا نباہ نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نہ فرمان پایا بہت 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 بہ موسیقی